السلام علیکم ساتھیوں ہمارا آج کا موضوع ہے تدر اسے اگریزی میں رنگ ورم کہا جاتا ہے یہ جلد پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ہوتی ہیں جو ایک دائرے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں اور یہ اس دائرہ کی شکل ہونے کی وجہ سے اس کو رنگ ورم کا نام لیا گیا ہے اس مرض کی پدائش کا سواب ایک خاص قسم کا فگز ہے جو جلد پر چھوٹ کے ذریعے پھیلتا ہے اور ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ جاتا ہے بلکہ جنوروں سے بھی انسان کو لگ جاتا ہے خاص طور پر پانے ہوئے کتے بلیوں سے بھی انسان کو لگ جاتا ہے اور یہ جو فنگس ہے اس میں ڈرماتو فائٹس نامی جو اس کے سپورس ہوتے ہیں یہ جلد ناخنوں اور متاثرہ مقامات پر بالوں بغیرہ میں سے کراتن نامی مادے کو کھاتے ہیں اور یہ جلد پر یہ فنگس کے سپورس کئی ماہ تک زندہ رہ سکتے ہیں تو چونکہ یہ ایک مایکروسکوپک نواتات ہے یعنی اس کا مزاج سرد خوشک ہے لہٰذا اس میں سردی خوشی کی صفات پائی جاتی ہے تو شروع مرز میں شدید اس مقام پر جنن ہوتی ہے جو رفتہ رفتہ کم ہوتی ہے لیکن جنن کم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر خارج کا اضافہ ہو جاتا ہے یعنی خارج بھڑھنے لگتی ہے تو علاج مرز کی حصول پر گرم تر منعین اور گرم تر اکثیر اس کے لئے بہت شافی عدویات ہیں نظریہ ارباہ کے مطابق یا نظریہ سلاسا کے مطابق اور متاثرہ مقام پر لگانے کے لئے روغنے داد تیار کر کے دی جاتا ہے روغنے داد تیار کرنے کا طریقہ یوں ہے کہ دو سو گرام امر بیل جسے اکاش بیل بھی کہا جاتا ہے درختوں پر چڑھی ہوئی ایک زادرنگ کی بیل سے ہوتی ہے اس کی شاخصی لے کے دو سو گرام کو کچھل کے تیلوں کے دیل میں اس کو نرم آگ پر براؤن کریں جب وہ براؤن ہو جائے تو اسے اتار کے چھان لیں اور اس میں ایک دولہ سندور ملا رہے جب سندور اس میں حل ہو جائے تو یہ پیسٹ نمہ کریم جو ہے یہ تیار ہے دادر کے لئے دیل میں ایک سے دو دفعہ متاثرہ مقام پر لگائیں اور ساتھ کھانے کے لئے کشری اصابی ملین یا کشری اصابی اکسیر جسے نظر سلاسہ میں غدی اصابی ملین اور غدی اصابی اکسیر بھی کہا جاتا ہے وہ ساتھ ساتھ دے کھانے کے لئے انشاءاللہ چند دنوں میں ہی پور جسم سے ددر کا صفایہ ہو جائے گا آپ کا بہت شکریہ و السلام